اسلام علیکم فرنس کیا حل شان ہے امید کروں آپ لوگ سب خیر خیریت سنگے میں ایزی لائی ویڈرز کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ کی اید سب کی اچھی ہی گزری ہوگی اور میری تو بہت زیادہ مصروف تھی تو بس اید کے ڈیس میں میں ویلوگ بھی نہیں بنا سکی تو آج میں نے سوچو چلو جی اید کے بعد ہی کچھ کوئی تھوڑا سا ویلوگ بنا لوں یہ جی زامیہ اپنی پوئیمز دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کی جو ٹی وی میں لگنے ہی رہے تو پوئیمز تو چلو میں نے کہا کیا کروں ان کو عادت ہے اس لئے پھر میں نے موبائل میں لگائی جبکہ میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس طرح بچوں کی آئیس پہ بہت فرق پڑتا ہے خیر جی اس کے زامیہ میں مصروف تھی تو میں نے کہا چلو جب تک میں آج بنا رہی ہوں مالو گوش تو میں نے کہا چلو گوش ابلنا رکھ دیتی ہوں کوکر میں تو میں نے یہ جی گوش رکھ دیا تھا ابلنا اس کے بعد یہ گوش ابل گیا تھا تو میں نے اس کو الگ سے باول میں نکال لیا پھر جی یہ میں نے پیاس کاٹ کے اسی کوکر میں آئل ڈال کے میں نے کہا چلو جی سالن اسی میں ہی بنا لے تھے بجائے الگ الگ برطن برنے سے تو جی اب میں رکھ دوں گے اسے پیاس کو براون ہونا یہ جی میں نے پیاس کو براون ہونا رکھا پھر جیسے ہی یہ براون ہو گئے تو میں نے اس میں ادرکلسن ڈال دیا ادرکلسن ڈالنے کے بعد اس میں میں نے جی ٹرماٹر اور ہری مرچی ہو گئی پاکہ جو بھی مسالے ہوتے ہیں وہ سارے مکس کر دیا یہ جی پھر زامیہ کو میں نے انہلایا جیتی جب میں مسالہ بھون رہا تھا میں نے کہا چلو زامیہ کو نہلا دوں اور کپڑے وغیرہ چینج کروا دوں تو نہلا کے یہ میں نے کہا کپڑے چینج کروا ہے کپڑے چینج کرنے کے بعد نھانے کے بعد زامیہ بلکل کٹ شٹھوں میں سو گئی تو جی یہ زامیہ سو رہی ہے تو پھر میں نے کہا چلو جی اب اپنے سالن کو فینل لک دے دوں تو جی میں نے یہ میرا مسالہ بھون چکا تھا اس میں میں نے آلو ڈالنے کیونکہ اگر آپ مسالے کو لکی آنچ پر رکھ دیں گے تو وہ اچھی طرح سے گھل جاتا ہے یہ میں نے آلو رکھ دیا آلو کی ہلکی سے بنائی کیا ہے اس میں ہی پھر میں نے بکرے کا گوشت جو کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے اُبال کے رہت دیا تھا یہ جی میں نے بکری کا گوشت بھی اس میں ڈالیا اور جو اس کا مطلب جو یخنی سی بچی تھی وہ میں اسی میں ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا بھون کر یہ جی میں نے یخنی بھی ڈال دی بچ میں اور اس کو میں آلو کی گلنے تک کا ویٹ کروں گی اور اس کو پکنے رکھ دوں گے پھر جی جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہمارے آلو گل چکے ہیں تو ہم اس میں ڈھنیا ڈال دیں گے اور ہلکا سے بلکل اینڈ میں گرم مسالہ ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈالے کے بعد جی یہ ہمارا سالن بلکل ریڈی سٹریڈی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سالن فائنل بلکل اور سب فرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں اور مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں کہ آپ لوگوں کا دن کیسا رہا ہو اور میرے ویلوگز وغیرہ کیسے لگتے ہیں آپ کو اور یہ جی میں نے سوچا جب تک چلو سامیہ سوئی رہی ہے میں فڈا پر سفائی بھی کر لیتی ہوں یہ میں پہچا لگائی تھی تو میں نے کہا چلو اس کی بھی بنا دی جائے اس کے بعد جی میں نے سفائی کرنے کے بعد تھوڑے سے کپڑے تھے تو میں نے کہا چلو جی مشین بھی لگا ہی لو ہاتھ کیا تو میں نے کپڑے دھوئے کپڑے دھو کر یہ ہے کہ میں فری ہوئی ہی تھی کہ زامیہ اڑ گئی تو پھر جی میں نے زامیہ کے لیے اور اپنے لیے نگٹس اور فرائز بنائیں فرائز میں نے بنائی ہیں اور نگٹس میں نے جسٹ فرائی کی ہیں اور ایک کپڑے اپنے لیے بنائیں پھر زامیہ نے اور میں نے مزے سے بیٹھ کے کھایا تو جی یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور اپنے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اگر آپ کو چیچی ریسپیز چاہیے ہو تو میری شسٹر کا چینل ہے کریٹیو لائیو ویڈ اس کے ساتھ کریٹیو لائیو ویڈ سیم سوری کریٹیو لائیو ویڈ سیم کے نام سے ان کا چینل ہے اس پہ جا کر آپ کو اچھے چی ریسپیز مل سکتی ہے ہر طرح کی تو میرے چینل کو بھی لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور 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 اتنا سبسکرائب کریں کہ جی میرے ون کے سبسکرائبرز ہو جائیں اور انشاء اللہ جب میرے کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اب میں دعا میں یاد رکھا کریں سبسکر روی کریں جیو چی بجید جیشون جیسی نیاز